سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت آرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقح قولی وجعلی وزیغ من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طیبا و عملا متکبا بالا آمین سم آمین تفسیر سورہ المنافقون مدنی سورت دو رکوا دیارہ آیات اور سکسٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی سورت یہ سورت اس کا نام سورہ منافقون اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت کے پہلے ہی سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق لوگ آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ معاملہ کیا کریں اور منافقون کی تشخیص ایڈنٹیفیکیشن کا معاملہ کیسے کیا جائیں تو یہ سورت ہے جس میں اس دور کے منافقوں کی کچھ حرکات ان کی کچھ سرگرمیاں اور پھر اس کے حوالے سے ان کی کچھ جو صفات اور ان کے کچھ رنگ ہیں وہ اس صورت میں دکھائے جائیں گے تو اس لیے اس کا نام سورہ منافقون اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ صورت غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی غزوہ بنی مستلق جس کے پیچھے بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں سورہ نور سورہ حضاب کے حوالے سے کہ یہ صورت جو ہے یہ غزوہ جو ہے یہ شابان چھے ہجری میں رونما ہوا تو لہٰذا یہ چھے ہجری کے بعد غزوہ بنی مستلق کے بعد شوال چھے ہجری کے بعد یہ آیات اور یہ صورت جو ہے یہ نازل ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے مدینہ کے دور کے جو منافقین کا سردار اور منافقین کا جو ٹولہ تھا اس کے ساتھ اس کے ہمنوا اس کی تھالی کے چٹے بٹے ان کے کچھ سرگرمی اور ان کے کچھ رویہ جو ہیں ان کا ان کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا تھے کون تھے کیا کرتے تھے اور کیسے تھے کیونکہ انہی پر بنیادی طور پر تبصر آئے منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول عبداللہ بن عبی بن سلول یہ قبیلہ خزرج کا ایک شخص تھا جیسے ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پہنچنے سے پہلے مدینہ میں جو دو بستیاں دو قبیلے جو آباد تھے وہ عوص اور خزرج کے قبیلے تھے اور ہم تاریخ میں جانتے ہیں کہ عوص اور خزرج کے درمیان بہت لمبی ایک طویل جنگ اور اپس کی دشمنیوں کا ایک لا متناہی سلسلہ چاری تھا اب جب قرآن کا نور اور قرآن کی آیات کی تعلیمات وہاں پہ پہنچتی ہیں تو ان کرنوں کے پہنچنے سے یہ آگ کے شولے بجھ جاتے ہیں دشمنیاں مٹ جاتی ہیں محبتیں عام ہو جاتی ہیں اور عوص اور خزرج اپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے تمہارے دلوں میں الفتر نہیں تھی اللہ نے قرآن میں مدینہ والوں سے تذکرہ کر کے ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے جب یہ عوص اور خزرج باہمی طور پر جڑ گئے اور ان کے جھگڑے اور ان کے معاملات جو ہیں وہ امن میں بدل گئے اور ان کی نفرتیں مٹ گئیں تو انہوں نے مل کر اور ایک کومن شخص یعنی پہلے تو لڑائی اتنی دی کومن حکمران بنانے کا تصور ہی نہیں تھا اب جب ان کے جھگڑا ختم ہوا ان کے تنازے ختم ہوا ان کی دشمنی عداوتیں جو ہیں وہ بدلیں تو پھر انہوں نے سب نے متفقانہ رائے سے عبداللہ بن عبائی بن سلول جو بنیادی طور پر حزرج کا ایک فرد تھا اس کو اپنا کومن بادشاہ یا اپنا کومن سردار ماننے کا فیصلہ کیا عبداللہ بن عبائی کی تاج پوشی مدینہ میں عبداللہ بن عبائی کو بادشاہ بنانے اور اس کی تاج پوشی کی تیاریاں جاری تھی کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں نے دعوت بھی تو دے رکھی تھی ہجرت کی اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے آپ کے مدینہ آنے کے بعد مدینہ والوں نے متفقانہ رائے سے مہاجرین اور انصار کی متفقانہ رائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا سربراہ تسلیم کر لیا اور یوں کیا ہوا عبداللہ بن عبائی کے وہ سارے خواب وہ تاج پوشی کی وہ حسرتیں اور حکومت اور عودی اور اقتدار کے سارے خواب وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بتھ ٹوٹ گئے اور وہ خواب جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ان آرزوں اور ان امیدوں پر پانی پھر گیا اب یہ وہ جس کے دل میں دنیا کی محبت دنیا کی مال اور حکومت او دے اقتدار کی محبت تھی جب اس حکومت کو چھیننے کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنی تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناؤزباللہ ایک بغز ایک عداوت آگئی دیکھ لیجئے خب بجاہ کیا کیا کرامات اور کیا کیا گل کھلاتی اور یہ حقیقت سمجھنے کی بجائے کہ اس کی تاج پوشی کے پیچھے متحرک بھی تو دین اسلام کی تعلیمات ہی بنی تھی اگر اوسر خزرج باہمی طور پر متفق ہو کر عبداللہ بن عبی کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار ہوئے تھے تو اس میں فیض کس کا تاجبہ تو اسلامی ہی تعلیمات تھی لیکن اسلام پر راضی ہونے کی بجائے یہ چھینیوی حکومت کی محبت اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی طرف آمدہ کر گئی یہ ہے دنیا کی محبت اور اس کا انجام جیتے جی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں مسجد نبوی میں بھی آتا رہا آپ کی محفلوں میں بھی آتا رہا ہر جگہ حاضر ہوتا رہا لیکن ایمان سے محروم رہا یہ ہے دنیا کی محبتوں کا انجام عبداللہ بن عبی اس بغض میں رہا اسلام تو قبول اس نے اس لیے کیا تھا یہ تو دنیا کا حریص تھا جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکے سورا نسا میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھ بھی دنیا کے کچھ حریص لوگ یہ محض مدینہ کی بستی میں انہوں نے اسلام صرف اس لیے قبول کیا تھا انہوں نے اسلام کی کنوکشن اور اسلام کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور ایمان میں اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کا اسلام ایک ستھے سا اسلام تھا صرف نوکے زبان تک اسلام تھا انہوں نے اسلام محض دنیا کے فائدوں کی خاطر حاصل قبول کیا تھا ان کو معلوم تھا اب اسلامی ریاست کا وجود ہو چکا ہے اب اسلامی ریاست میں اگر ہم مسلمان بن کے رہیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بن کے اعلان کریں گے تو ہمیں سارے اسلامی ریاست کے اندر بہترین عودے اور بہترین مرتبے اور بہترین فرس گریڈ سٹیزنز کے فائدے میسر آئیں گے تو لہٰذا یہ اپنی دنیا دہی کے چکر میں دنیا کو بہتر بنانے کے چکر میں انہوں نے صرف اپنی نوکے زبان سے کلمہ پڑھاتا ہاں اپنی اپنے دین کو دین ثابت کرنے کے لیے ان کو جیسے ہم سورہ نسا میں پڑھ چکے ہیں ان کو باجمات نمازوں میں بھی حاصل ہونا پڑتا تھا ان کو زکاةیں بھی ادا کرنی پڑتی تھی تو یہ زکاة بھی دیتے تھے یہ مسجد نبی میں باجمات نماز کے لیے حاضر بھی ہوتے تھے لیکن کیسے آتے تھے اللہ نے سورہ نسا میں فرمایا تھا وَإِذَا قَامُواِ رَسْسَلَا تِي قَامُوا قُسَانَا سُتِّسِ آتے تھے اور پھر اس میں بھی نماز کی حالتی تھی لا يَذْقَرُونَا لَا يَذْقَرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَا اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے تھے ان کی نمازیں تو دکھاوے کی نمازیں تھی ان کی زکاة اور صدقہ تو دکھاوے کا تھا وَزْوَى تَبُوك میں بھی ساتھ نہیں گئے تھے جہاد میں نہیں گئے تھے جہاد بالمال دیا تھا جہاد اپنے ساتھ جانوں کی نہیں کیا تھا تو لہٰذا یہ صرف اسلامی ریاست میں مسلمان اپنے ریاست کے فائدے اٹھانے کی نیت سکھوئے تھے تو گاہے بگاہے ان ظاہری مسلمانوں جن کی کس چیز میں فرق تھا جو اللہ کو پسند نہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ قَبُوا رَمَقْتَنِن دَلَّا یہ اللہ کے نزیق نام پسندیدہ ان کے قول اور فیل کا تضاد ان کے اندر نفاق کی بیماری ان کے اندر تھی اور یہ ایک گروہ اور ایک لوبی اور ایک جتھا بن گیا ان کا سردار بن گیا عبداللہ بن عبی اور ان کی منفی سرگرمیاں گاہے بگاہے زاخر ہوتی رہیں اس میں ہم نے سورہ حشر میں ان کی سرگرمیوں پر دیکھا آج اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالی ان کی سرگرمیوں اور ان کی صفات کو کھول کر بیان کر دیں آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عبی بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے اور بہت زیادہ خستاخی کرتا وہ نظر آتا ہے ہمیں ایک واقعہ پتا چلتا ہے ابن تاریخ ابن حشام میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رستے سے گزر رہے تھے تو عبداللہ بن عبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے بدتمیزی کی خستاخی سے پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد بن عبادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کے اس رویہ کا تذکرہ کیا تو حضرت سعاد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ کیا آپ کو بھی نہیں پتا تھا تو حضرت سعاد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے اس کی تاج پوشی کی تیاری ہو چکی تھی اور آپ کی آمد کی وجہ سے یہ تاج پوشی سے محروم رہ گیا لہٰذا اس سے درگزر کریں اس سے درگزر کریں یہ یہ آپ کے خلاف سرکشی کا طریقہ اختیار کرتا رہے گا اس کا خیال یہ ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہی چھین لی ہے بادشاہی تو اللہ جس سے چاہتا ہے دیتا ہے بادشاہی حکومت تو اللہ کے پاس ہے نا اللہم مالک الملک تو تلملک منتشاؤ یہ تو اللہ کے ہاں ہے لیکن انسان سمجھتا ہے کہ بس وقت اللہ کو نہ جاننے والا یہ سمجھتا ہے کہ انسان نے چھین لی سعید بن عبادہ نے یہ بات حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ کی انٹرنل سیاست تھی وہ سمجھائے اسی طرح ہم نے اس دن یہود کے بارے میں بنی قینقہ کا رویہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد کیسے بنو قینقہ کے خلاف ایک جو ہے وہ محاصرہ کیا گیا اور بنو قینقہ کو نکالنے کا نکل جانے کا حکم دیا تھا تو اس موقع پر بھی عبداللہ بن عبادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ تھام کے کھڑا ہو گیا اور ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے بسیرت ابن حشام میں وہ لکھا گیا کہ عبداللہ بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ تھام کے کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ سات سو جنگجو ہیں اور ان کے پاس بہت سے ہتھیار بھی ہیں اور یہ ہمیشہ میری مدد بھی کرتے رہے ہیں اور میرے لیے لڑتے بھی رہے ہیں تو میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یعنی میں آپ کی زرہ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہیں کر دیں گے یعنی یہ یہودیوں کی سفارش کرنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدھر کے بعد کھڑا ہوا اس کے بعد اخت کے بعد ہم نے دیکھا اخت کے دوران آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے تھے تو عبداللہ بن عبی ساتھ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم مدینہ سے نکل کر باہر دشمن کا مقابلہ کریں گے تو عبداللہ بن عبی نے وہاں کیا مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشورہ نہیں مانگا تھا صحابہ رام کا مشورہ مانگا تھا لشکر جب مدینہ سے رخصت ہوا تھا تو یہ اپنے ڈھائی تین سو کی جماعت لے کر اس لشکر کو چھوڑ گیا تھا تو یہ پہلا موقع تھا جب اخت کے میدان جنگ سے پہنچنے سے پہلے یہ اپنے تین سو لوگ لے کر الگ ہو گیا تھا تو اس وقت اس کا منافقت اور اس کا نفاق جو ہے وہ کھل کر مدینہ کی جماعت کے سامنے آئے اور اس کا طریقہ میں سمجھ آتا ہے کہ علاقہ رسول ہم حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کے واقعات میں پڑھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور آپ کو سربراہ بنایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دینے کے لیے یا جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ جیسے بہت ہی چہتہ سا بن کے نا یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور یہ سب لوگوں کو کہنے لگتا تھا اللہ کے بندوں تمہارے درمیان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں خاموش ہو جاؤ چپ کر کے ان کی باتیں سنو مطلب آپ دیکھیں کہ کال اور فیل کا کتنا تزاد ہے ظاہرتاً بدتمیزیاں بھی غستاخیاں بھی توزی روحو توقع روحو کا طریقہ ہی نہیں ہے لیکن اوپر سے چکنی چپڑی باتیں تو یہ ہر ہی خطبے سے پہلے یہ طریقہ اختیار کرتا تھا تو اب جب اخت کے بعد غزوہ اخت کے بعد جب اپنی تین سو ساتھی لے کر نکلا تو ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے بعد جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر تشریف فرماتے تو یہ اپنے معمول کی طرح پھر اٹھا اب کر کے کیا آیا تو اس کے بعد اب یہ اٹھا اور یہ کہنے لگا اپنا وہی ڈائیلوگ اور اپنا ڈراما پھر سے کرنے لگا تو ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ ایک انساری نے اس کا قرطہ پکڑ کے اس کو کھینج کے نیچے بٹھا دیا اور کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں جان اب زیب نہیں دیتی اب چھپ کر کے بیٹھ جاؤ اور پھر جب پہلی دفعہ سرحام اس کی بیزتی ہوئی تو پھر وعدہ چلتا ہے کہ یہ غصے سے نا پوری صفوں کو پھلانگتا وہ غصے سے پھر اس جمعہ کی نماز کو چھوڑ کے نکل گیا تھا اب یہ کسی نے اسے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بخشش کی درخواست کرو کہ ان سے کہو کہ وہ تمہاری لئے بخشش کی دعا کرے تو اس نے بڑے گھمنڈ میں آ کر کہہ دیا کہ مجھے کسی کی بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں ہے تو یوں آہستہ آہستہ اس کا رویہ جو ہے نا وہ کھل کے سامنے اس کا چہرہ جو ہے نا جو پہلے کور تھا وہ پھر آہستہ اس کا نفاق کا رنگ جو ہے وہ بے نکاب ہوتا گیا اور پھر بہت زیادہ کھل گیا جب پیشلی دفعہ ہم نے سورہ حشر پڑھی اور بنو نظیر کا وہ معاملہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کے لوگوں کو کہا کہ تم مدینہ سے نکل جاؤ اور پھر وہ نکلنے کو تیار ہی تھے ان کو پندرہ دن کالٹی میٹم دیا گیا تھا کہ اپنی بستی کو خالی کر دو اور وہ نکلنے کے لیے تیار تھے کیونکہ وہ بنو قینکہ کا انجام دیکھ چکے تھے تو کس نے روکا تھا ان یہودیوں کے ساتھ دوستی کی طرح پھر کس نے ڈالی تھی عبداللہ بن عبی نے عبداللہ بن عبی نے وہاں کے یہودیوں کو یہ کہا تھا کہ تم ہرگز مکہ مدینہ کو چھوڑ کے نہ جانا اور کیا کہا تھا دوستی کا میغام بھیجاتا میں تمہیں ساتھ ہوں میں بھی تمہیں ساتھ لڑوں گا میرے ساتھی بھی تمہیں ساتھ لڑیں گے بنو غطفان والوں کو بھی میں بلاؤں گا اور باقی یہودی قبیلوں کو بھی تمہاری مدد کیلئے بلاؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کے جم جاؤ اللہ سبحانہ تعالی نے پھر کیسے سورہ حشر میں کھول کے اس کی ساری کی ساری جو سرگرمیاں اور اس کے جملے تھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے لیکن یہ کبھی نہیں نکلیں گے تم نکالے گئے تو تمہارے ساتھ نہیں نکلیں گے ان کے دل پھٹے میں ہے کیسے اللہ نے ان کی رودات جو ہے وہ کھول کر بتائیں تو یہ غزوہ بنو نظیر کے بعد جو ہے ان کا معاملہ اور کھل کے نظر آیا پھر اس کے بعد جب غزوہ بنی مستلق میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تو واپسی پر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب غزوہ تبوب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافق نہیں گئے تھے تو اللہ صبح رہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ لوگ اگر تمہارے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے تو زیادہ اچھا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ جائیں گے تو فتنہ اور فساد کریں گے تو واقعتاً غزوہ بنی مستلق میں جب یہ منافقین کا ٹولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا تھا تو واپسی پر انہوں نے بڑے بڑے فتنے کے کارنامی کیے تھے اور بڑی بڑی فتنے کی روداتیں جو ہیں ان کے اس جنگی لشکر میں شمولیت کی وجہ سے ہوئیں تھیں انسار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ واقعہ افق کی رودات یہ ساری کی ساری ان منافقین کا گروہ جو غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنے کے لئے گیا تھا ان کی یہ ساری کارستانیاں ان کی تھی تو لہٰذا منافقین کو جبرن اپنے ساتھ دین کے مہموں اور دین کی سرگرمیوں میں ساتھ رکھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا وہ وہی جملہ نا کہ خس کم جہاں پاک ان کو اپنے ساتھ رکھنا فائدے کی وجہ اُلٹا نقصان ہے دین کی اشاد دین کی کام دین کی خدمت جہاد نفاظ کی سرگرمیوں میں وہ لوگ جو آنے سے قسم ساتھتے ہیں جو سستی کرتے ہیں جو کاہلی کرتے ہیں جو عذر کرتے ہیں ان کو جبرن دین کے کاروں میں شامن کرنے کی کوشش کبھی نہ کیا کریں اور دل کبھی رنج نہ کیا کریں اور دن کبھی مینہ نہ کیا کریں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ شامل ہوں گے تو یہ زیادہ نقصان دیں گے اللہ کو وہی لوگ چاہیے جو عباد اللہ المخلصین ہیں مخلصین اللہ خود دین ہیں کیونکہ نتائج وہی مرتب کرتے ہیں اللہ ہمیں ان مخلصین کی صف میں شامل فرما دے اور اللہ ایساہ اخلاص دے جس سے وہ رب رازی ہو جائے بہرحال جی عزبہ بنی مستلق سے واپسی پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اب یہ منافقین کا رودات جو ہے ان کے فتنے کی اسی کے بعد ظاہر ہوئی اور اسی پر تفسرہ ہوئی بنیادی طور پر سورہ منافقون میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح اور کامیابی کے بعد واپسی کا سفر تھا تو آپ نے ایک کوئے کے قریب ایک آبادی تھی آپ نے وہاں پر قیام کیا جب آپ نے وہاں پر پڑاؤ کا حکم دیا اور پورے کا پورا لشکل جو ہے قیمہ زن ہوا تو دو لوگ جو اس قیمے پر پانی لینے کیلئے گئے ان کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا اور تنازہ ہو گیا فتری سا معاملہ ہے ان میں سے ایک شخص ایک شخص جہجہ بن مسود اور جہجہ بن مسود غفاری یہ وہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ ان کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا وغیرہ سنبھالنے اور ان کی خدمت کا کام لے دیتے تھے حضرت جہجہ بن مسود غفاری کے ساتھ دوسرا شخص جن کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہوا وہ سنان بن دوبرالجہنی سنان بن دوبرالجہنی یہ بنیادی طور پر قبیلہ خزرج کے تھے ان دونوں کا حضرت سنان کا اور حضرت جہجہ کا اپس میں پانی کے معاملے میں کچھ جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کے دوران ہوا کیا کہ حضرت جہجہ نے حضرت سنان کو غصے میں آکے ایک لات مار دی عربوں کے اندر کسی کو لات مارنا بڑی ہی ذلت کا معاملہ سمجھا جاتا تھا اب جب حضرت سنان کو حضرت جہجہ نے لات ماری تو حضرت سنان نے ایک انساری جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کو اپنی مدد کے لیے بھلایا حضرت سنان نے انساری کو بھلایا تو حضرت جہجہ نے کیا کیا ایک مہاجر کو بھلا لیا پہلے لڑائی دو میں تھی شیطان نے لڑائی کو دو سے بڑھا کے چار میں کر دیا اللہ نے قرآن میں پیچھے ہی ہمیں کیا حکم بتایا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا نا کہ جب تم دیکھو کہ دو بھائی اپس میں لڑ جائیں مسلمان بھائی تھے لڑ گئے ہیں تو کیا کرو فاصلے ہو ان کے درمیان صلح کروا دو لیکن یہ آنے والوں نے صلح نہیں کروای انہوں نے کیا کیا انہوں نے لڑائی کو اور بڑھا دیا ایک انساری بھی آ گیا ایک یہودی بھی آ گیا اب لڑائی اوسر خزرج کے درمیان ہی نہیں رہی اب کس کے درمیان آ گئی مہاجرین اور انسار کے درمیان بھی لڑائی ہو گئی فتنہ بڑھتا چلا گیا شیطان ایسے ہی تو کرتا ہے اب تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر انساریوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سارے انساریوں کو بلاو انساریوں نے انساریوں کو بلا لیا مہاجرین نے مہاجرین کو بلا لیا اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بھی فتنہ ڈال دیا وہ جو اوسر خزرج کی جنگ ختم ہو چکی تھی انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا اوسوالو اپنے حریفوں کے لیے اوسوالو کو بلا لو خزرج والو تم بھی آ جاؤ مطلب ایک ٹوٹل کنفیوزن اوسر خزرج بھی جھگڑ رہے ہیں اور کیا ہے آپس میں وہ انسار اور مہاجرین جن کے درمیان اتنی مواخات ہوئی تھی وہ بھی جھگڑ پڑے دیکھ لیجئے شیطان کہاں کہاں حملے کرا دیتا ہے کونسا گروہ تھا غزوہ بنی مستلق میں جانے والے مجاہدوں کو آپس میں لڑا دیا تھا ایسے لڑاتا ہے شیطان اور ایسے لڑاتے ہیں شیطان کی ایجنٹس اور ایسے لڑاتے ہیں شیطان کے آلے اور چیلے آج ہم بھی تو لڑ رہے ہیں ایسے ہی لڑ رہے ہیں ایک اسلامی ریاست دوسری اسلامی ریاست سے لڑ رہی ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر اس کی فوج اس کی ریایہ سے لڑ رہی ہے اور ان میں سے پتہ نہیں کون مجاہد ہے کل یہی سوال تھا کون حق پر ہے کون نہیں حق پر کوئی پتہ نہیں چل رہا کون شہید ہے کون نہیں شہید کون ظالم ہے کون مظلوم ہے ایسے ہی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے اور ان لوگوں کو تو آپ نے پکار کر کہا تھا ہمیں بھی یہی پکار ہے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہلیت کی پکار کیسی ہے یہ جہلانہ طریقہ ہے مسلمانوں کا گرو گرو ہو کر مسلمانوں کا دھڑے دھڑے ہو کر مسلمانوں کا گروپ بندی بن کر ایک دوسرے کے گلے کاٹنا ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنا ایک دوسرے کے خلاف چیخو پکار کرنا آپ نے فرمایا یہ جہلیت کی پکار کیسی ہے یہ ارفاز آج بھی یہ جہلانہ طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہلیت کی پکار کیسی ہے تم لوگ کہاں اور یہ جہلیت کی پکار کیسے اسے چھوڑ دو یہ بہت گندی چیز ہے اسے چھوڑ دو یہ بہت گندی چیز ہے یہی طریقہ کار ہے جو میں کل بھی آپ سے بات کر رہی تھی یہ آج اگر مسلمانوں کو مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے کا حکم دے رہے تو وہ شیطان کا چیلہ شیطان کا ایجنٹ شیطان کا سربرا امریکہ دے رہے وہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو ہم کنفیوزڈ ہیں کہ جس کی کاٹی جا رہی ہیں وہ ظالم ہیں ہم کنفیوزڈ ہیں کہ وہ دے شدگرد ہیں ارے جو کام وہ شیطان کا چیلہ کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بہت بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو آپ نے فرمایا تھا جب تک وہ دو چیزیں تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے ایک قرآن اور دوسری میری سنت یہ حدیث کے الفاظ آج پکار پکار کے کہہ رہے ہیں یہ جہلیت ہے اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اور یہ کام کرنے کے لیے جو تمہیں کہہ رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو آج ہماری مسائل کا حل صرف یہی ہے say no to America say no to America and say yes to حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھام لیجئے اور غیر اسلامی غیر اسلامی حکمرانوں کی پولیسیز پر چڑھنا چھوڑ دیجئے حدیث کے الفاظ مجھے اور آپ کو علانیاں بتا رہے ہیں اسے چھوڑ دو یہ بڑی گندی چیز ہے واتہ سمو بھی حبل اللہ ہی جمعیہ کا تقاضہ ہے کہ آج ہم اس چیز کو چھوڑ دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رسی کو تھامنے کے بعد ہی ہمیں برکتیں دے دے گا انشاءاللہ بہرحال جب یہ سارے معاملہ جو گئے ہوا اور یہ لڑائی جھگڑا اتنا طول پکڑا تو ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ انسار اور مہاجرین کے درمیان جو لڑائی تھی اس کا قصہ جو ہے وہ عبداللہ بن نوائی تک بھی پہنچا یہ منافقانہ صفت ہے آپ کو بتائیں منافقوں کے ایک صفت کیا ہے وَلَاِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ لَتُفْسِدُ فِي الْرَزَي قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اللہا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِ اللَّهِ يَشْرُونَ کہ جب ان سے کہا چاہتا ہے کہ فساد نہ کرو تو میں تو اسلاح کر رہا ہوں اللہ کہتا ہے یہیں فسادی ہیں اب یہ تو فسادیوں کا سردار تھا اس کو جب پتا چلا کہ انسار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا ہوا ہے سردار تھا اس کا حق کیا تھا کہ اپنی سرداری کی شان اور بزرگی کا عزت رکھتے ہوئے رڑائی جھگڑے کو ختم کرتا ہے اس نے انترازے کو اور بڑھا دیا پکٹھپا لگ گیا اس پر اپنے فاق کا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ انسار یہ آکے تم سے لڑتے ہیں تم سے جھگڑتے ہیں اور اس نے کہا کہ یہ یہ جب مدینہ میں آئے تھے تو یہ بھوکے آئے تھے کنگلے آئے تھے فقیر آئے تھے کالی ہاتھ آئے تھے مظلوم اور مجبور آئے تھے اور تم نے تم نے ان کو اپنے باغ دیئے تم نے ان کو اپنے ساتھ اپنے کھیت بانٹے تم نے ان کے ساتھ اپنے کاروبار اپنے آنگن بانٹے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ تمہارا گریبان پکڑتے ان کا حال تو بالکل ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ عبداللہ بن عبی نے بڑی گندی مثال دی مہاجرینیں مکہ کے لیے اتنے گندے الفاظ استعمال کیے ناؤزباللہ اس نے کہا ان کی مثال تو اس کتے کسی ہے ان کی مثال تو اس کتے کسی ہے جس کو مالک پہلے بھوکا پیاسا سمجھتا ہے اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور جب وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اپنے مالک ہی کو بھمبوڑنے لگتا ہے اور پھر عبداللہ بن عبی نے انساریوں کو کیا کہا یعنی انساریوں کو اس نے ان مہاجرین کے خلاف بھڑکایا ان کی سرگرمیوں کے خلاف نفی کی اور پھر کیا کہا آئندہ لائے عمل بھی بتا دیا ایسے ہوتے ہیں پسادی پوری لڑائی کا لائے عمل بھی استوار کر دیتے ہیں اس نے کہا کہ اچھا اب ہم مدینہ میں جائیں گے تو خدا کی قسم ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے تکبر بھی دیکھیں گمنڈ بھی دیکھیں ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے وہ ان کو نکال دے گا جو زیادہ زلیل ہے یعنی انڈریکٹلی اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اے انسار مدینہ تم مہاجرین کو اب نکال دینا مسلمانوں کے درمیان دڑاڑیں ڈالنے والا آپ نے کیا فرمایا تھا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے دو لوگوں میں صلاح کروا دینا کیونکہ دو لوگوں میں صلاح کروا دینا دین کو آواد کرنے کی بات ہے اور دو لوگوں میں لڑائی ڈالوان دینا دین کو مونڈ دینے والا کام ہے اس نے دین مونڈا اپنا بھی مونڈا اور اپنے ساتھ اپنی برادری کا بھی مونڈا اس نے کہا کہ مدینہ پہنچ کے ہم میں سے جو عزیز زیادہ عزت والا ہے وہ زلیلوں کو وہاں سے نکال دے گا اچھا اس کے اور اس کے ساتھیوں کے درمیان تو یہ مقالمہ ہوا سن کس نے لیا ایک وہ آدھا بھائی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ چھوٹا سا ایک بچہ حضرت زید بن ارکم حضرت زید بن ارکم اللہ سبحانہ تعالی نے جب کسی کا پردہ کھولنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کس کے رستے سے کھول دیتا ہے چھوٹے سے بچے حضرت زید بن ارکم اس وقت بالکل نابالی بچے تھے یہ اپنی رودات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عبی اور وہ سارے لوگ یہ معاملہ کر رہے تھے تو میں اس وقت وہاں بیٹھا ہوا تھا میں نے یہ ساری رودات سن لی حضرت زید بن ارکم نے آکے اپنی یہ ساری کی ساری جو باتیں سن کے آئیتیں وہ اپنے چچا کو بتا دی فیسے پہ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم فتنے کی بات سنو اور کوئی شرع کی بات سنو تو کیا کرو اس کو پھیلا نہ دو اس کو کیا کرو ذمہ داران تک پہنچا دو دیکھیں اس زمانے کے بچے بھی کتنے کتنے باشعور تھے اور کتنے سمجھدار تھے یہ قرآن کی تعلیمات کا اجازتہ اس گھر میں ان گھروں میں پلے بڑے تھے بچے جہاں قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں تھی نا اب انہوں نے آکے اپنے چچا کو اس بچے نے بتا دیا چچا جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر جو ہے وہ عبداللہ بن عبی کی حقیقت حال بتائی اور حقیقت کال بھی بتائی کہ وہ یہ یہ کہہ رہے اور وہ یہ یہ ایڈوائز کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عبداللہ پہلے ہاں جی پہلے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو کہا تمہیں سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو گی بدگمانی بھی تو پسندیتا نہیں ہے نا آپ میں پہلے فوراً بدگمانی نہیں کی حالانکہ پہلے گستاخی کر چکا ہے سب پچھ کر چکا ہے لیکن پھر بھی بدگمانی آج مسلمانوں کا حال ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی خیر خائی کرتا ہو ہلکی سے اس کے بارے میں کوئی خبر ملے فوراً بدگمانی یہ ساری زندگی غلط کام کرنے والے کے ساتھ ابتداب میں بدگمانی نہیں کی جاری کیوں کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں نا آپ نے کہا نہیں تمہیں غلط فہمی ہوگی ہوگی سننے میں کچھ غلطی لگ گئی ہوگی بہرحال جب حضرت زید بن عرقم کو بھی بولایا گیا اور حضرت زید بن عرقم نے کہا میں نے منوانے صحیح سنا ہے عبداللہ بن نبعی کو بلا لیا گیا تحقیق تصدیق خود سے خود رائے قائم نہیں کی جائے گی بدگمانی کو طول نہیں دیا جائے گا ہاں نا جلدبازی نہیں کی جائے گی عبداللہ بن عرقم کو بلائے گا اس سے پوچھا گیا جھوٹا تھا منافق تھا منافق کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے جھوٹ بولتا ہے ہے نا اس نے جھوٹ بولا اس نے صاف انکار کر دیا اور ساتھ جھوٹے قسمیں بھی کھانے لگا ہاں اب جب جھوٹے قسمیں کھا لیں اتنا بڑا مطبر شخص بستی کا جو سردار بنایا جاننا تھا جب اس نے بات کی تو اور بھی جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا شاید اس بچے کو وہم ہو گیا ہے بچہ تھا نا بچے کی بات کوئی اتنا وزن نہیں دیا گیا شاید اس بچے کو وہم ہو گیا ہے یہ تو ہمارا شیخ ہے ہمارا بڑا ہے ہمارا بزرگ ہے اس کے مقابلے میں نا ایک بچے کی رائے کو قبول مت کیجئے لوگوں نے تو بچے کی بات میں وزن نہیں دیا نا اللہ نے کس کی بات کو وزن دیا جھوٹے کی بات کو اللہ نے سچے کی بات کو وزن دینا ہوتا ہے چاہے وہ جھوٹا کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو کتنا بڑا شیخ کیوں نہ ہو کتنا بڑا ولی کتنا بڑا حکوم ہو کمران کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک ایک چھوٹے سے معصوم سے نابالک سچے کی بات زیادہ وزنی ہے اِنَّا اَقْرَمَكُم جو تقوی کر کے اپنے معاملات کو درست کرتا ہے اللہ کے ہاں اسی کا درجہ ساتھ ہے بہرحال جی معاملہ رافع دفع ہو گیا حضر زید بن ارکم کہتے ہیں کہ میرے دل کو اتنا رنج ہوا اتنا دکھ ہوا ابھی اتنا شدید غم میں مبتلا ہو غم کیا تھا بتاتے غم یہ نہیں تھا کہ سر عام بھری میفل میں میری بات کی نفی ہو گئی غم تھا تو صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھیں گے مطلب میں نے تو مجھ سے پوچھا کیا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں لوگوں کو تو نہیں پتا لوگوں کا تو خیال ہے کہ مجھے غالط فہمی ہوئی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے اہمیت کیا ہے دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے یہ اہم نہیں میرا رب اور میرا رسول میرے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ اہم ہے چھوٹے سے بچے کا بھی ذہن دیکھ لیجی سہید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا غم ہوا اور مجھے اتنا شدید دکھ ہوا اور بات صرف یہ تھا کہ بھری محفل میں میری رسوائی ہوئی ہے نہیں مجھے صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صادق علمین مجھے جھوٹا سمجھیں گے مطلب میری کیا حصد رہ گے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کو سچ پسند ہے نا اور جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا ہوگا کہ سچوں کو ان کا سچے فائدہ دے گا اب یہ سچ فائدہ دے گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں نازل کر کے عبداللہ بن عبی کا جملہ جو ہے اس کی حقیقت کو بھی کھول دیا اور منعاً وہ جملے جو زید بن نرکم رضی اللہ تعالیٰ انوز چھوٹے سے نام پالک بچے نے بتایا تھے نا کوٹ کر کے اللہ نے وہی کوٹ ان کوٹ کر کے اپنی قرآن کی آیات کا حصہ بنا دیا یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ کے خلاف گواہی ہے پتہ چلا سچے کون ہوتے سچے صرف وہ نہیں ہوتے جو سچ بولتے ہیں سچے وہ بھی ہوتے ہیں جو جھوٹ کے خلاف اٹھتے ہیں جو جھوٹوں کے خلاف اٹھتے ہیں جو جھوٹوں کو ناپسند کرتے ہیں اور جھوٹوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں یہ بھی سچ ہے ہم تو صرف سچ کو یہ سمجھتے ہیں کہ سچ یہ کہ بس سچ بولا جائے اور جھوٹ یہ کہ جھوٹ بولا جائے نہیں there is more to it جھوٹ کا اور سچ کا perspective war wider out ہوا سچا وہ ہے جو سچ بولتا ہے سچوں کی معابنت کرتا ہے سچوں کو پسند کرتا ہے سچوں کی حفاظت کرتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے جھوٹوں سے نفرت کرتا ہے جھوٹوں سے نہیں جھوٹ سے نفرت کرتا ہے جھوٹ کے خلاف اٹھتا ہے اور جھوٹ کے خلاف گواہی دیتا ہے اور جھوٹ کے خلاف آواز بلند کرتا ہے یہ ہے سچا ایسے سچے کی اللہ تعریف بھی کرتا ہے ایسے کو محبت بھی کرتا ہے ایسے کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ایسے کو وہ اللہ محبوب بھی کرتا ہے عبداللہ بن عبائی کا وہ جھوٹا جملہ اللہ نے اس کی قلعی بھی کھولی اس کا نفاق بھی ظاہر کیا اس پر تفسرہ بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کیلئے کیا کیا تھا ایک اور حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب اتنا جھگڑا اور اتنی لڑائی آپ نے ظاہرتا تو منع کیا تھا آپ نے حدیث میں کہا تھا کہ ایسا کام مت کرو یہ بہت بری چیز ہے لیکن آپ نے عمل میں کیا کر کے دکھایا آپ نے فوراں کچھ کا حکم دیا یہاں بیٹھے رہو گے تو جھگڑا طول پکڑ جائے گا آپ نے کوچھ کا حکم دیا صحابہ اکرام نے فوراں کوچھ کی اور پھر صحابہ کا طریقہ دیکھیں غیز غزب لڑائی جھگڑے ہر حالت میں سمینا وحتوانا لبائی کیا رسول اللہ اس قسم کے تنازے اور جھگڑے میں بھی کس کو مان رہے ہیں میرے اور آپ کے لئے نمونہ ہے وہ بھی جھگڑوں اور تنازوں میں جب حدیث کا حکم آ جاتا تھا تو مان لیتے تھے بچ گئے تھے لڑائی طول پکڑ گئی تھی کسی مسلمان نے مسلمان کا گلہ کاٹا تھا نہیں نا کیوں بچے تھے کیونکہ اس وقت حدیث کی پکار پر لبائک کہا تھا ہم کب بچیں گے جب ہم بھی اس حدیث کی پکار پر لبائک کہیں گے لبائک نہیں کہیں گے خون بہتا رہے گا گردنیں کٹتی رہیں گی چیخ و پکار آتی رہے گی دھماکے ہوتے رہیں گے اللہ اس حدیث پر لبائک کہنے کی میری قوم کو توفیق عطا فرمائے حکمرانوں کو حدیث کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوج کا حکم دیا تیس گھنٹے سفر جاری رہا تیس گھنٹے سفر جاری رہا تیس گھنٹے کے تھکے ہارے جب ان کی پیٹھے زمین پر لگیں ایسی نیندائی کہ سب کچھ بھول گیا سو گئے جب سو کے جاگے تو تنازہ ختم ہو چکا تھا ایک چھوٹا سا سولم امی زندگی کا لڑائی اور جھگڑا ختم کرنے کیلئے ایک تو ہم خاموشی کہتے ہیں نا ذکرِ الٰہی کرو لڑائی جھگڑا ہو تو عوض بللہ پڑو ربی عوض بکا محنا مزاتِ شیعتین پڑو اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ جگہ کو منتقل کر دو اگر دونوں فریقین کے لڑنے والے دو فریقین میں سے یاد رکھے گا میہاں بیوی کا تنازہ ہے دونوں بیٹھے ہوئے بیویاں اکثر وقت بیٹھ جاتی ہیں میں یہاں ہی بیٹھی ہوں آج مسئلہ سیٹل کر گئی اٹھوں گی نہیں ایک تو خاموشی اور تنازے اور جھگڑے کو ختم کرنے کا دوسرا نمونہ جگہ بدل دیجئے اٹھ جائیں ایسے بھی حرکت میں برکت ہے لڑائی میں برکت نہیں ہوگی امن میں برکت ہوگی اٹھ جانا تنازہ کرنا دوسرے کام میں ایسے دوسرے کام میں لگ جائیں کہ اتنی تھک جائیں اتنی تھک جائیں کہ تھک ہار کے سو جائیں انشاءاللہ تنازہ دول نہیں پکڑے گا بہرحال جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتقل کیا تیز گھنٹے کے بعد تھکا ہارا لشکر جب پڑھاؤ کیا یہ سو گئے کہانی قصہ ختم ہو گیا کچھ دنوں کے بعد اس غصتہ کو اس منافع کو کہنے والوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معافی مانگو کیونکہ یہ آیات نازل ہو گئی اس کا چہرہ بے نکاب ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تو تم نے جھوٹی قسمیں کھائیں تھی اور تم نے جھوٹ بول کر انکار کیا تھا جاؤ اب تمہاری حقیقت اور تمہارا جملہ ظاہر ہو گیا معافی مانگو تو اس نے اپنی تکبر اور اپنی زد اور گھومنڈ میں دیکھا نفاق کیسا ہوتا ہے اور کون سے جذبات متحرک بنتے ہیں وہ جو کفر کے جذبات ہیں نا وہ جو جذبات کفر کا متحرک بنتے ہیں وہی وہی نفاق کے بھی متحرک بنتے ہیں زد ڈھٹائی تکبر انانیت دنیا کی محبت پیچھے فیکٹرز ایک ہی ہوتے ہیں بہرحال عبداللہ بن عبی نے بڑے گھومنڈ میں آکے کہا تم نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ میں ایمان لیا تم نے کہا نماز پڑھو میں نے نماز پڑھی جب لوگوں کے کہنے سے کام ہوتا ہے نا تب ایسا ہی ہوتا ہے تم نے کہا میں نے نماز پڑھی وہ نماز حادثی ہوتی اللہ نے کہا نماز پڑھو میں نے نماز پڑھی تب ہی نماز کے اندر استقامت اور اکیم و سلاتہ ہے لوگوں کے کہنے میں کام نہیں کرنا ہے کیوں کام کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے کام کرنے اسے کہ تم نے مجھے کہا ایمان لاؤ میں ایمان لائیا تم نے کہا نماز پڑھو میں نے نماز پڑھی تم نے کہا زکاة دو میں نے زکاة دی اب اور کیا چاہتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سجدائی کرلوں میں ہرگز نہیں چاہوں گا اور میں ہرگز نہیں معافی مانگوں گا یہ تقبر سے کھڑا ہو گیا اور گھومنڈ سے اس نے انکار کر دیا تقبر زد گھومنڈ انانیت اور دنیا کی محبت ہی متحرک جذبات ہیں نفاق کے پیچھے بھی اب جب مدینہ گئے باپ عبداللہ بن وعی تھا بیٹا بیٹا جو تھا جب مدینہ میں داخل ہوا اس نے باپ کا جملہ سنا تھا کہ ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے وہ زلیلوں کو نکال دے گا کس گھر میں کون پیدا ہو جاتا ہے ابو عامر راہب کے ہاں حضرت ہنزلہ غسیل ملائکہ پروان چڑھ گئے تھے عبداللہ بن وعی کے گھر کیسا بیٹا پروان چڑھ گیا تھا عبداللہ بن وعی کا بیٹا مدینہ داخل ہونے سے پہلے مدینہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا تھا باپ کی آگے دیوار بن گیا تھا اے میرے باپ تو نے کہا تھا جو عزت والے ہیں زلیلوں کو نکال دیں گے تُو سب سے بڑا زلیل ہے تُو سب سے بڑا زلیل ہے میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا یعنی تیرے جملے کوئی پکڑ گئے میں تجھے ہی مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بیٹا باپ کے آگے کھڑا ہو گیا ہے آپ نے بیٹے کو منع کیا اپنے باپ کے راستے سے ہٹ جاؤ رحم کے رشتہ اور باپ کا عدب اور احترام ایک اولاد کو سکھانے کا پیغام دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک منافق کے بیٹے کو باپ کے ساتھ گستاخی کرنے سے روک کر پیغام دے دیا امت کے سارے نوجوان بیٹوں کو کہ باپ جیسا بھی ہے چاہے وہ باپ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی کیوں نہ ہو اس کی عزت ضرور ہوگی اس کا احترام ضرور ہوگا اس کا عدب ضرور ہوگا اس سے اخلاق ضرور ہوں گے اس سے نہ بدتمیزی ہوگی نہ بدکلامی ہوگی نہ درشتی ہوگی نہ سختی ہوگی ہاں ولایت نہیں ہوگی ولایت نہیں ہوگی مشاورت نہیں ہوگی اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی نف فرمانی میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی حضرت ساتھ بن نبی وقاس کا واقعہ ہمیں سکھا چکا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ جاہدہ کا اگر وہ تم سے اس بات کی کوشش کرے انتوشرک باللہ تو پھر تو اس کی اطاعت نہ کرنا یہ وہ بلکل ایک متوازن طریقہ ہے جو شریعت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو منع کی اب آپ کا راستہ چھوڑ دو پیچھے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب قرآن کی آیات نازین ہوئی تھی سنا منافق ان کی حضرت عمر اپنی تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجھے حکم دیں میں عمدلہ بن عبی کی گردن اڑا دوں لیکن یاد رکھئے گا یہ بھی صحابہ اکرام کا طریقہ کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کٹڑ سے کٹڑ منافق ساتھی کی بھی گردن اڑاتا نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے موقعوں پر تیش آیا غستاخوں پر تیش آیا منافقوں پر تیش تیش آیا پیچھے ہم نے دیکھا حضرت حاطب بن عبی بلتا مخبروں پر تیش آیا لیکن کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات آپ سے پوچھے بغیر عمل کی جسارت نہیں کرتا تھا اور آپ کے احکامات کے مطابق تیش اور غصے کی روح میں آکے کسی مسلمان کی گردن نہیں کٹتا تھا آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جو اگر تم نے ایسا کیا تو لوگ کہنے لگیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے لگیں دیکھ لیجی یہ ہے پیغام یہ ہے پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کہا تھا اپنی گردنیں نہ کاٹو یہ بڑی بری بات ہے اس سے باز آجاؤ اور پھر آپ نے اپنا عملی نمونہ ایک منافق منافقوں کا سردار اس تق کی گستاخیاں کرنے والا مخبریاں کرنے والا یہ خودیوں کی معاونت کرنے والے کے لیے یہ پیغام دینے کے لیے کہ مسلمان کے لیے مسلمان کی جان مال عزتہ برخراہ میں اللہ یہ پیغام ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما چلنے جی اس پس منظر میں ہم اس کو اب آگے لے کے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جاء اک المنافقونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق لوگ آ جائیں کیونکہ اب ظاہر ہے مدینہ میں منافقوں کا ہونا تو کھل کر ظاہر ہوگی اب ایک نفاق کا ٹولہ ہے قالو وہ کہیں نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں انکل رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلمو انکل رسولہ اور اللہ فرما رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی مجھے خبر دیتے ہو مجھے تو پتا ہے یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو کیا کہا جا رہے ہیں اب اگلی کچھ آیات میں منافقوں کی کچھ صفات کچھ سرگرمیاں کچھ ایکٹیوٹیز کچھ کریکٹریسٹکس کھول کرنا سر آئے گی تو گویا منافقوں کا پہلا حال یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ کلمہ گو ہوتے ہیں کلمہ گو ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد نفاق کا آغاز ہوتا ہے کافر منافق نہیں ہے منافق کون ہوتا ہے ایک مسلمان ہوتا ہے کلمہ گو ہوتا ہے لیکن ایسا مسلمان ہے کہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں متبر نہیں ہے سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسُ مَنْ يَكُلُو آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ نے کیا تھا سورہ فرمایا تھا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا انفَسَهُمْ وَمَا قَانُوا يَشْعُرُونَ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ نے کہا میرے نزدیک ان کا ایمان ہی متبر نہیں ہے وہ تو اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کے بندوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ویسے کسی کو بھی نہیں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کو پتا ہی نہیں وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو گویا منافق کی سب سے پہلی صرفت ہے کہ وہ کلمہ کو ہے وہ مسلمان ہے دارہ اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ ضرور کرتا ہے موقع زبان سے پڑا لیکن کلمہ پڑا ضرور ہے پہلی بات نفاق کلمہ کے بعد آتا ہے اللہ گوائی دیتا ہے کہ سارے کے سارے منافق ایک صفت کیا ہے البتہ وہ جھوٹے ہیں نفاق کی پہلی صفت منافق کی پہلی علامت ایک جگہ نہیں بار ہاں دہرہ دہرہ کے دیکھ لیجئے حدیث میں دیکھ لیں بخاری میں دیکھ لیں مسلم میں دیکھ لیں قرآن میں دیکھ لیں کہیں سورہ بقرہ میں دیکھ لیں سورہ منافقیون میں دیکھ لیں آغاز ہوا تا منافقین کی صفات کا سورہ بقرہ سے اب آلمست سمری اور اختتام ہو رہا ہے سورہ منافقین میں آغاز سے لے کے اختتام تک منافقین کی پہلی صفت جھوٹ آ رہی ہے یہ بات پلے سے بڑی سے بڑی گرہ لگا کہ باندھ کے اٹھئے گا خدارہ آج شرع صدر ہو جائیے کہ اگر ایک کلمہ گو ایک کلمہ گو دائرہ اس نام میں داخل ہونے والا شخص اگر کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے ایمان اور جھوٹ اکٹھا نہیں رہتا جب ایمان کے بعد جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے تو کچھ درجے ایمان نکلتا ہے اور کچھ حد تک نفاق آتا ہے یہ جھوٹ کی کراہت آج میں نے تربیت اور تذکیہ کی بات کی ہے اور میں نے آج یہ کہا ہے کہ ان دو مہینوں میں مجاہدہ کرنا ہے ہم نے اور صحیح کرنی ہے ہم نے اپنے تذکیہ کی تو آج اس صحیح کا آغاز کر لیجئے اگر کسی شکل میں کوئی جھوٹ کا رنگ اور شائبہ بھی ہے تو آج وعدہ کر کے اٹھئے یہ جھوٹ میری زندگی سے خارج ہوگا اس جھوٹ کا کوئی رنگ میں اپنی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی حدیث نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جھوٹ کو مکمل طور پر چھوڑ نہ دے یہاں تک کہ مزاک میں بھی مزاک میں بھی جھوٹ نہیں بولنا جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا مال کمانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا رشتہ کرنے کے لئے بھی نہیں جھوٹ بولنا کسی چیز کے لئے جھوٹ بولنا ہاں صلاح کے لئے جھوٹ کی اجازت لیکن جھوٹ کو اپنی زندگی سے آج وادہ کر کے اٹھیں اللہ سے بہترین توفیق مانگ کے اٹھیں کہ اللہ مجھے گلتی سے بھی نہ ہو اللہ بھول چوک سے بھی نہ ہو اللہ کسی طرح شیطان کے وسوسوں میں آکے میں جھوٹ ام الخبائس کا ارتکاب نہ کر لوں پہلی صفت قرآن کے پہلی سورت سورہ بکرہ میں اور آج سورہ منافقوں میں پہلی صفت جو منافق اور بخاری کی حدیث میں پہلی صفت کیا ہے ازہادہ سا قضابہ بخاری مسلم متفقن علیہ حدیث منافق کی چار علامتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک جب تک ہے اس میں نفاق کا رنگ ہے پہلی در بگسٹ در بوسٹ بگسٹ صفت ازہادہ سا قضابہ جب بات کرتا ہے تو چھوٹ بولتا ہے اللہ ہمتوہر اللہ ہمتوہر لسانی من قضبی اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے صاف کر دے اللہ مزاق میں استہزام میں کسی شکل میں تحمت میں بہتان میں الزام میں کسی شکل میں جھوٹ بولے والے نہ پڑے تو لہٰذا پہلی صفت جھوٹے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اسی طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکھتے ہیں اور دنیا کو بھی رکھتے ہیں منافق کی دوسری صفت قسم کھاتا ہے اور کونسی کھاتا ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے جھوٹی قسم کھانا جھوٹ کی ایک مینگنیفائیڈ فارم ہے تو لہٰذا جھوٹی قسم کھانا بھی کیا ہے منافقت کی علامت ہے اور جھوٹے کو ویسے بھی قسمیں کھانی پڑتی ہیں نا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا منافقوں کی سیفتہ ہے وہ بہت زیادہ رسوہ کن حالت تک بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے ہلا مبالگے کی حد تک جھوٹے کوئی قسم کیوں کھانی پڑتی ہے کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد جب اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے لوگوں یہ تو ہی جھوٹا پھر اس کو اپنی سچی بات کو بھی بہابر کروانے اور یقین کروانے کیلئے جھوٹ کی قسم کھانی پڑتی ہے یہ سب کچھ اس وجہ ہے ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا اور اس لیے کہ ان کے دنوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے گویا منافقوں کا عمل کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لانے اور ایمان کا اقرار کرنے کے یا دعویٰ کرنے کے بعد پھر اللہ کی احکامات کا انکار کرتے ہیں یہی ہے نا نفاق کلمہ پڑھنے کی ایک کافر میں اور منافق میں فرق کیا ہے انکار تو دونوں کرتے ہیں اللہ کی نافر مانی تو دونوں کرتے ہیں سرکشی تو دونوں کرتے ہیں اللہ کو مان کر سرکشی کرنے والا منافق ہے اور اللہ کو نا مان کر سرکشی کرنے والا کافر ہے صرف اللہ کو ماننے کا فرق ہے برنا اللہ کی تو دونوں ہی نہیں مانتے منافق اللہ کی نہیں مانتا لیکن اللہ کو ماننے کا دعویٰ ضرور کرتا ہے کافر اللہ کی نہیں مانتا لیکن اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا اس سوالے سے کون سا دعویٰ ہے جو جھوٹا دعویٰ کر کے پھر نہیں مانتا اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے جس کے لئے اللہ نے فرمایا تھا قبور مقتن اندلہ اللہ کے نزدیک کے سب سے زیادہ غزب کی بات ہے کہ زبان سے تمہیں ایک بات کا دعویٰ کرو زبان سے یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور دل میں اللہ کی نہ ماننا یہ نفاق ہے اور یہ قفر سے زیادہ اللہ کے نزدیک غزبناک کرنے والی اور غصے کی حالت ہے اللہ ہوا تخیر قلبی میں نفاق اللہ کے نزدیک زیادہ غزبناک کرنے کی حالت ہے اس سے لئے تو اللہ سزا میں کس کو پہلے جہنم میں ڈالے گا قبور مقتن اندلہ منافقین کو زیادہ نیچے ڈالا جائے گا اور پھر کافروں کو ڈالا جائے گا انہیں دیکھو یعنی اگر تم منافقوں کو دیکھو تو ان کے جتے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے کیون جو منافقین اور منافقین کے گھروہ ہوتے ہیں نا یہ دنیا پر است ہوتے ہیں نا دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ اپنی دنیا میں اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ اپنا دکھاؤ یہ پڑا سبردست رکھتے ہیں منافقین منافقین کی محفلیں ان کے گروپس ان کی لوبیز ان کے دھڑے بڑے گلامرس ہوتے ہیں بڑے امپریسیو ہوتے ہیں اور بہت ہی دیکھنے سے ان کی شان و شوقت کا روب آتا ہے مطلب ان کو دیکھ کے تم امپریس ہو جاتے ہو تم دیکھ کے ان کو مرہوب ہو جاتے ہو پھر وہ بولے تو ان کی باتیں تم سنتے ہی رہ جاؤ یعنی بات کرنے میں بھی پورے کا پورا توجہ کس چیز کی طرف ہے ظاہریت کی طرف ہے نا اندر کو تو صاف ہی نہیں کر رہے اندر تو گند بھرا پڑے ان کی محفلیں ان کے جتے ان کی انوائرمنٹس ان کا محول بڑا شاندار ہے بڑا گلامرس ہے بڑا امپریسیو ہے اور پھر صرف محفلیں اور ان کا ظاہری معاملہ ٹیپ ٹاپ نہیں ان کی باتیں منافقوں کی باتیں بڑی چکنی چپڑی ہوتی ہیں بڑی چکنی چپڑی بڑی میٹھی بڑی شگر کوٹڈ بڑی خلاوت والی گفتگو کرتے ہیں بڑی سفٹ سپوکن بڑی ریفائنڈ بڑی ایکسٹرا پولائٹ ایکسٹرا کرٹیس لیکن یہ سب کہاں تک ہیں یہ حلق تک دین نیچے نہیں اترا زبان بڑی میٹھی پولائٹ لیکن دل کے اندر میل کچیل گند کسافتیں بھری ہیں آج دوسرا تذکیہ کیا کرنا ہے کول اور فیل کے تضاد کو نگیٹ کرنا ہے اپنے کول اور فیل کے تضاد کو نگیٹ کرنا ہے اگر ظاہر میٹھا ہے تو باطن کو اس سے زیادہ حلاوت والا بنانا ہے اگر ظاہر پولائٹ اور ریفائنڈ ہے تو اپنے باطن کو اس سے زیادہ نرم خو اور اس سے زیادہ خشیت والا اور اس سے زیادہ تقوی کا حامل بنانا ہے اللہ نے فرمایا ان کا ظاہر بھی امپریسیو ان کی باتیں بھی چکنی چپڑی بڑی پولائٹ بڑی ریفائنڈ بڑی سافٹ سپوکن بیری بیری ریفائنڈ مگر اصل حال یہ ہے کہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دئیے گئے یہ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تشبیح دے کر منافقوں کی کچھ صفات بتائیں منافقوں کو تشبیح دی گئی ہے لکڑے کے کندوں کے ساتھ جن کو دیوار کے ساتھ چن کے رکھا گیا خوشبن مصننتتن خوشبن کا مطلب ہوتا ہے لکڑی کے تختے دیکھیں کبھی یہ چوتوارہ کی شٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے لکڑی کے تختے لکڑی کے پھٹے کندے وڈن پلانکس اور کونسے وڈن پلانکس ظاہر ہے ایک لکڑی کا تختہ خود سے خود کھڑا ہو سکتا ہے نہیں کھڑا ہو سکتا نا اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگانی پڑتی ہے تو پھر ہی کھڑا رہتا ہے لکڑی کے تختے ٹیک لگائے پہ ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں پہلے یہ سمجھیں پھر اس کے ساتھ ہم منافقوں کی صفات سمجھیں گے لکڑی کے تختے کی پہلی صفت اور یہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ یہ سخت بہت ہوتا ہے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ کبھی موڑنے کی کوشش کریں بینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بینڈ نہیں ہوتا بریٹل بھی ہے اور ہارڈ بھی ہے ہاں مضبوط ہے لیکن اس کی مضبوطی ایسی ہے کہ وہ بریٹل بھی ہے اور ہارڈ بھی ہے اس کو بینڈ کرنے کی کوشش کریں یہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ مڑتا نہیں ہے ارے لوہے تک کو نرم کریں تو وہ مڑ جاتا ہے سخت سے سخت چیز بھی مڑ جاتی ہے یہ لکڑی کا تختہ جو ہے نا یہ مڑتا نہیں ہے بینڈ نہیں ہوتا اس میں لچک نہیں ہے اس میں نرمی کبھی نہیں آتی جل جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن مڑتا نہیں ہے مڑے نہیں گا تو جھکے گا بھی نہیں اس میں لچک نہیں ہے اس میں نرمی کسی طرح سے آئی نہیں سکتی اس کے اندر اس کی سختی بھری ہوئی ہے اچھا پھر یہ خود سے خود تو کھڑا ہوئی نہیں سکتا اس کو ہر وقت سہاری کی ضرورت ہے ٹیکوں کی ضرورت ہے اور ٹیک یہ خود لگاتا ہے لیکن آپ سوچیں کہ ایک اگر تختہ یہاں پہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی جائے اس کے ساتھ کوئی ٹیک لگا سکتا ہے نہیں نا ایک ٹیک لگے ہوئے تختے کے ساتھ کوئی ٹیک لگا کے سہارا نہیں لے سکتا یہ ہے وہ لکڑی کا تختہ جو خود تو سہارے لیتا ہے خود تو سہارے پہ ڈیپینڈنٹ ہے سہارے کے بغیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا لیکن کسی کو سہارا نہیں دیتا اور کوئی سے سہارا لیتا بھی نہیں سیلفش ہوتا ہے نا کنسیٹیڈ ہے سیلف سینٹرڈ ہے صرف اس کو اپنی ذات ہی کی فکر ہے کسی کی کوئی پرواہ نہیں اور کوئی سے خیر مانگتا بھی نہیں یہ کسی کو خیر دیتا بھی نہیں اچھا آپ دیکھیں آپ سمجھ آئے گا کہ منافق کیسا ہوتا ہے منافق اپنی زد اپنی ڈھٹائی اپنے تکبر اور یہاں اپنی دنیا کی محبت کی وجہ سے بڑا سخت دل ہو جاتا ہے اس کے اندر نرمی اور لچکت تصور ہی نہیں رہتا مومن کیسا ہوتا ہے سخت مومن کے اندر تو لچک ہوتی ہے نا ارے میری نماز میرے اندر کیا پیتا کر رہی ہے میری گردن کے سریے کو نکال رہی ہے میری کمر کی سلیٹ کو سیدھا کر رہی ہے جھک 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 جھکنے کا طریقہ سکھا رہی ہے نماز میری نماز میرے اندر فلیکزبلیٹی پیتا کرتی ہے اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِم نہیں کرتی سَمَيْنَا وَأَسْوَيْنَا یہ مزاج بدلتی ہے نماز سَمَيْنَا وَأَتْوَانَا کا طریقہ سکھاتی ہے نماز اور دین منافق کے اندر سختی ہے اوبسٹنسی ہے سٹبن ہے زدی ہے ڈھیٹ ہے نرمی نہیں ہے لچک نہیں ہے فلیکزبلیٹی نہیں ہے بس جھکتا نہیں ہے نا اللہ کے آنکے نا اللہ کے بنتوں کے آنکے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے نا قرآن کے آگے جھکنا سیکھا ہی نہیں اس کے مزاج میں نہیں ہے اس کو توڑتا ہو اس کو کارتا ہو اس کو مارتا ہو نہیں جھکے گا نہیں ہے سمجھائے زد ڈھیٹائی اوبسٹنسی سٹبننس لاک آف فلیکسبلیٹی اور لچک کی کمی یہی اس کو نفاق پہ جمع دیتی ہے وَأَذَا كِيْلَا لَهُمْ آمنو کما آمنو ناس کیوں میں کیوں نہ ہوں بیفکوفوں کی طرح ایمان اب سمجھا رہے ہیں اس کا مزاج یہ لکڑی کا تختہ ہے بدلے گا نہیں یہ کٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا نہیں مڑے گا نہیں یہ ہے یہ ہے منافق کا مزاج اس کے بعد منافق ٹیکیں لے لے کے بیٹھتا ہے سہولت پسند ہے عیش پسند زندگی کا آدھ دیا ہے بغیر ٹیک کے بغیر سپورٹ کے بغیر زندگیوں کی آسانیوں کے تن آسانیوں کے بغیر سہولتوں لگجوریس لائف کا آدھ دی ہے آج نظر آتا ہے یہ تن آسانیوں کا رنگ مجھے اقبال نے رو کے کہا تھا ترے صوفے ہیں آفرنگی ترے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی آج تن آسانیاں ہیں ہمارا چکھاتا پیتا آسودہ طبقہ ہے تن آسانیوں کا یہ حال ہوتا ہے کھئے تفاہ میں نے یہ نظارے دیکھئے ہیں لاؤنج میں ایک نوجوان کام کرنے والا جس کی عمر ہے جہاد کی جس کی عمر ہے پتھانی کیا کیا کام کی محبت مجھے ان جمناونوں سے جو ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند یہ یہ عمر تھی وہ لاؤنج میں لیٹا ہوئے صوفے بھی اتیتا کمفٹیبل ہے نا آج کل کی لیٹا ہوئے ایسی چل رہا ہے ایسی کا ریموٹ بھی ہاتھ میں ہے لائٹ بند ہو گئی جنریٹر چلاو لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ایسا ہی ہے یہ تن آسانیاں یہ لکڑی کے کندے ہیں جو ٹیکیں لگا لگا کے بیٹھیں ارے تمہارے بہت سے کام کرنے کی عمر ہے سخولت تن آسانیاں اسائشیں کمفٹس لگشریز اور یہ مثال کہاں سے آتی ہے یہ کونسا جوان چیختہ ہے جنریٹر چلاو وہ کونسا ریموٹ سے ٹی وی اونچا نیچا کرتا ہے جس نے اپنی ماں کو بیٹھ کے آواز لگا کے پانی بھی مانگتے ہوئے دیکھا ہے مثال میں بنتی ہوں نمونہ میں بنتی ہوں اسوہ میں سیٹ کرتی ہوں اللہ ہمیں بہترین ہی نمونے سیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جی یہ منافق آنا طرز زندگی ہے تن آسانی کا طریقہ زندگی اچھا جی منافق ایک اور صفت ہی ہوتی ہے کہ خود تو لوگوں سے سہارا لے لیتا ہے لیکن کسی کا سہارا بنتا نہیں ہے نہ کسی کو سپورٹ دے کے نہ کسی کو مدد دے کے نہ کسی کی آنت کر کے نہ کسی کی معاملت کر کے خوش ہے نہ خیر ڈال کے خوش ہے نہ اس تنگ دل سے نہ اس تن آسان سے کوئی مدد بھی مانگ دے اس کو میں نے کیا کہنا ہے وہ تو ایسی سے باہر قدم رکھنے کو تیار نہیں وہ کہاں جائے گا میرے لیے کوئی میرا فائٹ کرنے کے لیے میرے کسی وہ تو اونچی بات سن کے ڈر جاتا ہے تو لہٰذا یہ جو منافق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں تھے آپ نے فرمایا تھا میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی محتاج کے لیے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماں مسجد نبوی میں اتقاف کروں یہ کہاں نکلے گا منافق یہ در پوک یہ زدی یہ ڈھیٹ یہ نہ جھکنے والا نہ ماننے والا دل کی تنگی کا شکار آپسنیٹ یہ کسی کی مدد کیلئے کسی کی خیر کے کام کیلئے نکلے گا اب سمجھایا سہارے لے سکتا ہے لیکن سہارہ دینے کے قابل نہیں ہے آج کی نوجوان نسل ماں باپ سے سب کچھ لے تو لیتی ہے لیکن دینے کی روادار نہیں ہے اللہ نفاق کو سمجھنے اور نفاق کے بترین نمونے اپنی اولاد کیلئے قائم کرنے والی ماں نہ بناتے تو لہٰذا اللہ نے کندوں کی تشبیح دے کر منافقوں کی صفات بتا دی ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتا ہے یعنی کیا ہے کہیں ہلکا سا دھما اوف پتہ نہیں آج تو لگتا ہے انڈیا نے حملہ کر دیا پتہ نہیں بم دھماکہ ہو گیا ہلکا سا وہ شیشے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا پرسن چاہتے بھی رات کوئی وہ بجلی بہت زور سے کڑکی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ واقعی لگ رہا تھا حملہ ہو گیا ہر زور کی آواز کو میں یہ کہہ رہی تھے آیت مجھے یہ یاد آلی بنیادی منافق کی کیا صرف تا ہے ڈر پوک بہت ہوتا ہے ارے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہونا پھر اس کے دل میں دنیا ہی کا خوف ہوا کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہ پھر دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرتا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي لِيُوْتِمَّ نِعْمَتِي وَلَا لَكُمْ تَعْتَدُونَ ہدایت بھی انہیں کو ملتی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں منافق کو ہدایت اس لیے نہیں ملتی بزدل ہے در پوک ہے دھڑ دلہ ہے ہاں ہاں یہ پکے دشمن ہے اچھا یہ منافق ہے ان منافقوں کی صفت بتائی جا رہی ہے پھر یہ منافقوں کی صفتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں ان کا چہرہ کیوں بے نکاب کیا جا رہا ہے تاکہ قرآن کا طالب علم کیا کرے اپنے گردوں پیش میں ہمسائیوں میں نفاق کی علامتیں پہچان کے چن چن کے قرآن کا دائی بن کے فَلَانَا پَقَّا مُنَافِق فَلَانَا میری نند مُنَافِق فَلَانَا ہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے اس نے سکھائی جا رہی ہیں کہ ہم منافقوں کو پہچانے اور ان پر نفاق کے لیبل اور ٹائٹل لگائے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کیوں سکھا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا منافقت کیا ہے بیماری ہے روگ ہے نا دورہ میں نے آپ کو صرف اکرہ میں ہوئی شروع میں بتایا تھا کیسی بیماری ہے دل کی بیماری ہے دل سے لگتی ہے جی آپ نے ٹھیک کہا تین صفتیں ہیں بیماری میں ایک تو دل کی بیماری ہے دل میں اس کا بیچ جلتا ہے پھر گھر پکڑتا ہے پھر سارے جسم میں جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پھر سارے جسم منافقت جسم ہو جاتا ہے ایک تو دل کی بیماری ہے پھر کینسر کی طرح سپریڈ کرنے والی ہے اس میں کارڈییک پرابلم کارڈییک ڈیزیز کی صفات بھی ہے اس میں کینسر کی صفات بھی ہے اور تیسری بات یہ چوچھات سے بھی لگتی ہے دل کی بیماری ویسے انفیکشیس نہیں ہے کینسر بھی انفیکشیس نہیں ہے لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ اس میں کینسر کی بھی صفات ہیں اس میں دل کی امراض کی بھی صفات ہیں اور اس میں وبائی امراض کی بھی صفات ہیں کتی بری بیماری ہے بچنا چاہتے ہیں اچھا بیماری کا انجام کیا تھا ان المنافقین کہاں ہوں گے فیدر کل اسفلی من النار جہنم کے سب سے نشلے ترجمے وَلَنْتَ جِدَ لَخُمْ نَصِیرَ سورة نسامِ اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي نَارِ جِحَنَّم اللہ نے دو دفعہ اِنَّا کہا ہے المنافقینَا المنافقونَ سارے منافق سارے منافق دو دفعہ کہا ہے یقین سے کہا ہے سارے کے سارے منافق کہاں ہوں گے جہنم کے سب سے نشلے ترجمے کافروں سے نیچے ہوں گے اور اللہ نے فرما دیا اللہ انتاجدہ لہم نصیرہ ان کے لئے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے یہ نہ سمجھنا کلمہ گو ہیں تو یہ شفاعت کی حق دار بن جائیں یہ سفارش سے بچا لیے جائیں کیوں؟ کیونکہ یہ کافروں سے بھی بتر تھے ان کا انجام کافروں سے برا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو نعمتِ ایمان دیا انہوں نے ناشکری کی اس کلمے کی نعمت کی کفرانِ نعمت کرنے والے کیلئے تو اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کونسی ہے؟ ایمان اسلام دینِ محمدِ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اور جو اللہ کی اس سب سے بڑی نعمت کا کفرانِ نعمت کریں کہ اللہ ان کو وہ دین دے دے اس کی توفیق دے دے اس دین میں آنے کے بعد وہ نفاق پر جمع تو وہ کافروں سے زیادہ بڑا گناہ کر رہے ہیں ان کی زندگی میں نہ شکری ہے دین کی نعمت کی ان کا انجام کافروں سے زیادہ بتر ہے کافر تو دین میں نہیں تاخل ہوئے پھر نہیں مانتے یہ دین کی توفیق دیے جانے کے باوجود نہیں مانتے ان کی سزا کافروں سے بتر ہے یہ ہے اس بیماری کا انجام اور یہ ہے اس عمل کی سزا تو اللہ اب سمجھ آیا ہے کیوں دکھا رہا ہے؟ تاکہ ہم ان صفتوں کو دیکھیں منافقت کی علامتوں کو پہچانے اپنے اندر اس کا محاسبہ کریں ان کو پرکھیں اپنے آپ کو اس تناظر میں کہیں اس کا کوئی رنگ تو میرے اندر نہیں یہ جو ساری صفات میں پڑھ رہی ہوں میرے اندر کوئی ہے تو نہیں اور اگر ہے تو پھر اللہ سے استغفار کریں اللہ ہمتوہر قلبی من النفاقی کی دعائیں کریں اور پھر اللہ سے اللہ سے وعدہ اصلاح کا کر کے اس سے اصلاح کی توفیق مانگیں اگر اپنی اولادوں میں ہیں تو ان کی تربیت اور اصلاح کریں اور اگر گردکش محول میں ہے تو اگر اردگرد کسی محول میں ہے تو ان سے ولایت نہ کریں ان سے ولایت نہ کریں ان کی محول ان کی ان محفلوں کو اوائیڈ کریں تاکہ کہیں یہ چھوچھات کی بیماری مجھے یا میری اولادوں اور نسلوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں یہ مقصد ہے لوگوں پر نفاق کے فتوے سادر کرنے کے لیے یہ رنگ نہیں دکھائے جا رہے یہ چہرے نہیں دکھائے جا رہے دکھائے اس لیے جا رہے کہ ہم اپنا چہرہ پہچانیں اپنی اولادوں کے رنگوں کو دیکھیں ان کو بچائیں اپنے آپ کو بچائیں اور اگر کہیں گرد و پیش میں ایسا محول نظار نظر آتے ہیں اس محول سے کٹے نہ اس کی اصلاح کے کوشش محبت اور حکمت سے کریں لیکن اس سے ولایت نہ کریں کہ کہیں وہ رنگ چھوچھات سے ہم پر یا اولادوں پر چڑھ جائیں اور پھر دعوت میں یہ نفاق کا رنگ لوگوں کو دکھائیں اس لیے مجھے آپ کو یہ بتایا جا رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہا گیا تھا نا ابتولہ پینو بھئی سے جب وہ سفوں کو پھلانگتا ہوا جمعہ کی خطبے سے نکل گیا تھا جب پہلی دفعہ اس کی اجتماعی طور پر ذلت ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرو کہو کہ تمہارے لئے بخشش کی دعا کریں تو اس نے کیا کہا تھا اس نے غصے سے سر جھٹک کے کہہ دیا تو مجھے کسی کی بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں تو اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی رسول تمہارے لئے مغفرت کی دعا کریں تو سر جھٹکتے ہیں پتہ چل رہا ہے تکبر نظر آرہے زد نظر آرہی ہے ڈھٹائی اپسٹنسی وہ سر جھٹک دیتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمند سے آنے سے رک جاتا ہے آج سورہ منافقیوں کو پڑھنے کے بعد منافقوں کا سارا کچھ ہی پتہ چل رہا ہے پیچھے وجہ کیا ہے نفاقی رفعیہ کیا ہے حرکتیں کیا ہیں سرگرمیاں کیا ہیں انجام کیا ہے اے نبی انجام دیکھئے ابھی میں نے آپ کو قرآن کی دو آیات کا انجام بتایا اب دیکھیں انجام کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو ان کے لئے یہ اقصہ ہے اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا اللہ فاسقوں کو ہرگز حتائیت نہیں دیتا دو انجام بتائے جارہے ہیں منافق کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے نفاق سے باز نہیں آتا اور منافق کے لئے اللہ نے فرما دیا لا یاہ دل قوم الفاسقین اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص جو نفاق کی حالت میں اور جس کا دلی سخت ہے جو زدی ڈھیٹ متکبر ہے وہ کیا خاک ہدایت پائے گا جب تک وہ اپنی منافقانہ رویہ نہیں بدلے گا تب تک ہدایت نہیں ملے گی تو دو انجام جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنْ تَعْجِدَ لَهُمْ نَصِيرَةُمْ ان کے لئے کوئی مددگار نہیں پاؤ گئے یہ آیت بتا رہی ہے کہ مددگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ان کے لئے بخشش کی دعا کریں گے مجھے بتائیں پھر بخشش کا کوئی امکان ہے نجات کا کوئی طریقہ ہے ایک منافق کے لئے اللہ یہ کہ وہ اپنی زندگی میں تائب ہو کے اپنی اصلاح کر لے یہ ہے نفاق کی بیماری اور یہ ہے نفاق کا رو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی درخواست بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی اور اللہ فرما رہے کہ میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں یہ کہتے ہیں کہ ہاں مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ زلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کرے گا دیکھا اللہ سچ کو کتنی محبوب رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سچوں کی گواہی آپ دیکھیں وہی کیفیت نا جو میں نے آپ کو سورہ المجاندلہ میں بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی کیا شان ہے کہ وہ کوئی ایک بات کہتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے روئیے اور یہاں صحابہ اکرام کے بچوں کی حالت دیکھیں یہ وہ ساتھی ہیں جو بھی نابالغ ہیں ان کی ان کی عزت میں ان کی محفل میں ایک رسوائی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رسوائی کی برات کے لیے ایک ننے سے صحابی کی برات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی یہ ہے صحابہ اکرام اور یہ ہیں درجے اللہ نے اپنے کلام میں ان نابالغ چھوٹے چھوٹے صحابی بچوں کے لیے بھی برات کی آیات نازل کی ہیں اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے درجوں کو سمجھنے ان کے زندگی کے نمونوں کو سیکھنے اور ان سے بہت سا فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے اب یہ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہو بہو منو انو جملہ تھا نا جو زید بن ارکم نے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سچ کو پسند کرتا ہے نا اور حضرت زید بن ارکم نے جب جملہ کیا تھا بس اوقات آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ قصہ بتاتے اور قصہ گوئی کی نظر سے زیب داستان کے لیے ہوتی حقیقت ہے لیکن زیب داستان کے لیے کیا ہوتا ہے دو تین جملے مرچ مسالے کے طور پر بڑھا دیے جاتے ہوتا کی نہیں ہوتا اور یہ نا خود سے خود ہو جاتا ہے لوگوں سے اور حساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے حالانکہ حدیث نے کیا کہا ہے تم میں سے کوئی شخص نہ کہیں میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں میں نے سنا اگر اس نے سنا نہیں میں نے جانا اگر اس نے جانا نہیں مطلب کسی بات میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا بھی پسندیتا نہیں ہے تو حضرت زید بن ارکم نے کیا کیا تھا اپنی طرف سے ایک بات کا بھی اضافہ نہیں کیا تھا منوان یہی جملہ تھا کہ ہم میں سے جو زیادہ زلیل ہے وہ ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے وہ زلیلوں کو نکال دے گا یہ ہے سچائی کا پیمانہ یہ ہے سچائی کا انداز کہ اس میں ایک حرف کا اضافہ بینوں اللہ سچے رب کو ایسا ہی سچ پسند ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے اس سچائی اور اس سچے کی براد کے لیے اپنی آیات نازل کر دی راوی کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہوئے اور میرے کان کو بڑی محبت اور شفقت سے تھاما اور بڑی محبت سے فرمایا ہستے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لڑکے کا کان سچ کہتا تھا لڑکے کا کان سچ کہتا تھا یہ ہے صحابہ اکرام اللہ نے بھی تصدیق کر دی سچ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین نے بھی تصدیق کر دی سچ کی کتی چیزیں پتا چل رہی ہیں کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لوگ پسند تھے جو سچ بولتے تھے اپنے سچ میں اپنے جملوں میں جھوٹ کی آمیزے سے شدید اشتناب کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لوگ محبوب ہیں کیسے لوگوں کے حق میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت کریں گے جو سچ کے علمبردار بنتے ہیں جھوٹ کی مخالفت کرتے ہیں جھوٹ کی نفی کرتے ہیں اس نفی میں کسی کی طرف داری اور پاسداری نہیں کرتے اور ذمہ داران تک بات پہنچاتے ہیں اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی محبت کا جو پیمان ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمان ہے اللہ ہمیں بھی انہی سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام کا درجہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے ساتھ کیسی صداقت اور کیسی محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور حضرت زید بن ارکم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی مجھے اس دن اپنے سج کی بات پر ہوئی اس دن سے میں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ اب اس سج پر مرتے دم تک عامل رہوں گا ان کو اپنے سج پر اس بات کی خوشی ہوئی اور انہوں نے سج پر عامل رہنے کا عہد کیا اللہ یہ قصہ پڑھ کے آج ہمیں بھی سج پر عامل رہنے کا عہد کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس عہد کو نبھانے والا بنانا اس عہد کی نگبانی کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور اللہ اس عہد پر عامل رہنے میں ہمارا محافظ نگران ولی اور معابن و مددکار بن جانا اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ جو تمہارے مال ہے نا اور یہ جو تمہاری اولادیں ہیں یہ کیا کریں یہ تمہیں تلحکم تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں تمہیں بھلاوے میں نہ ڈالیں کس چیزیں اللہ کس ذکر سے اللہ کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے والا ذکر اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے اللہ پہ ذکر اللہ اتا تمہین القلوب اس سے بڑی بات ہے جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوتا ہوں کتنی بڑی بات ہے جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایسا یہ نا ذکر تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ قرآن ہے چاہے وہ تسبیحات ہے چاہے میری یاد ہے چاہے صبح و شام کی اذکار ہیں اور چاہے نماز کے بعد کی اذکار ہیں چاہے وہ مسنون دعائیں اور عداب زندگی کی دعائیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں کسی قسم کی ذکر اور کسی قسم کی یادِ الٰہی سے غافل نہ کرتے کیونکہ یہ دو چیزیں تو آزمائش ہیں کیا ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا اس فِتْنے میں کہیں اولج کے اللہ کے ذکر کو بھول کے اللہ کے ذکر کو بھولو گے اتمنانے قلب سے محروم ہو جاؤ گے قربی الہی سے محروم ہو جاؤ گے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاؤ گے ان دونوں میں پڑھ کے ابھی تو بچوں کو پڑھانا بھی ہے ابھی تو بیٹی کی شاپنگ بھی کرانی ہے ابھی تو بیٹے کی بریوی تیار کرنی ہے ابھی تو بزنس ابھی تو سیمنار ابھی تو بزنس میٹنگز ہاں یہ ان چیزوں میں پڑھ کے کہیں نماز قرآن تسبیحات سے غافل نہ ہو جالا یہ مال اور اولادیں بہت بڑا فتنہ ہے یہ جو ساری مصبحات ہیں نا یہ ہمیں ان دو فتنوں کو ہینڈل اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ سکھا رہی ہے سورہ الحدید میں اصل میں قرآن ایک متدل دین سکھاتا ہے ایک بیلنس طریقہ دین کا سکھاتا ہے سورہ الحدید میں ان دونوں کے ساتھ ایک ایکسٹریمزم کا رویہ اس کی نفی کی گئی تھی عیسائیوں کے راہب اور پادری مال اولاد ان رشتوں کی محبتوں حب و شہوات دل پسند چیزوں کی محبتوں سے ڈر کے ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے اللہ نے کہا کھن نہیں یہ میں نے نہیں سکھایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا یہ ازلت نشینی گوشہ نشینی رہبانیت اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے دین کی رہبانیت جہاد میں ہے اور اللہ نے بھی یہ رہبانیت سکھا دی دیکھو آؤ میرے سے سعودہ کرلو جنت کا سعودہ کرلو تجارت بتاتا ہوں اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کرو اللہ نے بھی رہبانیت کا وہی طریقہ سیکنڈ کر دیا ان چیزوں کو ترک کرنے کا تصور نہیں ہے لیکن یہ ہے فتنہ اب ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ آیات بتا رہی ہیں پیچھے ہم نے سورہ الممتحنہ میں پڑھا ان کی محبتوں کو اللہ کی محبت پر غالب نہ کر دینا ان کی محبتوں میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد اہدی اور ان کے ساتھ نافرمانی کا طریقہ اختیار نہ کر لینا یہ ساری کے ساری صورتیں یہ ساری کے ساری صورتیں سورہ تحریم تک ہمیں ان محبتوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ سکھائیں گی پہلے بتایا گیا کہ ان کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنا فیلئر ہے کلیپس کرنے کا طریقہ ہے واک اوٹ کرنے کا طریقہ ہے ناکام ہو جاؤ گے انہی میں رہو آسمائشوں میں رہو ان کی محبتوں کو اللہ کی محبتوں پر غالب نہ کرنا یہ ہم نے اس کا سیکھا پھر اللہ نے بتایا ان مالوں کو ان اولادوں کو حاصل کرنے کا طریقہ رب پسند رکھنا حلال رکھنا پھر اللہ نے بتایا کہ ان نعمتوں کو ان کے ساتھ اپنے حقوق ان اولادوں کے ساتھ ان والدین کے ساتھ ان بندوں کے ساتھ اپنے محبوب رشتوں کے ساتھ معاملہ اللہ کے حقامات کے مطابق اخلاق اور معاملات کے ساتھ کرنا اور پھر ان مالوں اور ان اولادوں کو اللہ کی راہ میں اس تجارت کے لیے پیش بھی کرنا میں پھر دور آنگی نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے لیکن ان کی غلامی بھی اختیار نہیں کرنی ان کے اندر ڈوب نہیں چانا ان کے اندر رہنا ہے مال کمانا بھی ہے حلال کمانا ہے خرچ کرنا بھی ہے اللہ کے بتائے وے طریقے سے کرنا ہے اور اللہ کی رامے کرنا ہے اولادوں کے درمیان رہنا ہے اللہ کے رشتوں کے درمیان رہنا ہے ترک کر کے جھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اور ان کو دین قوان فسکم و احلکم نارا کی تربیت دے کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے تاکہ مال بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور تمہارے رشتے اقارب تمہارے عزیز اقارب تمہارے بچے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں یہی اللہ سبحانہ تعالیہ سکھا رہے ہیں اور ان کے اندر غرق ہو کے اپنی آخرت اپنی عقبت اپنی ایمان اور اپنے عمل کو بھی برباد نہیں کرنا اس لیے تو مومن کے لیے زندگی قید خانہ ہے تو بھاگ کے چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا رہنا بھی یہی پہ اور رہنا بھی اللہ کے رب پسند طریقے سے اس لیے مومن کے لیے زندگی قید خانہ ہے اللہ اس قید خانے میں اس قید خانے میں رب پسند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس کے لیے رب پسند ہے جس کی زندگی رب پسند ہے اس کے لیے من پسند آخرت اور جس کی من پسند زندگی ہے اس کے لیے نا پسند آخرت اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے کافل نہ کریں کیوں؟ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اب مالوں کا تذکرہ یہ تمہارے مال تمہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کریں کیا کرو جو مال جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو اچھا بڑے ہو جائیں گے ذرا بچوں کی شادیاں بیان ہو جائیں گے خرچے شرچے کم ہو جائیں گے آمدنی زیادہ ہو جائے گی پھر کر لیں گے ہاں شیطان تو یہی سکھاتا ہے اللہ نے کیا کرا اللہ نے فرمایا رزق نے کہا جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو کب؟ قابل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا بکت آجائے تمہیں نہیں پتا کبان ہے تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے تمہیں اگلے دن کی مولت دینی بھی ہے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کا موت کا بکت آجائے اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب تو نے کیوں نے مجھے تھوڑی سی اور مولت دے دی اور میں نے صدقہ دیتا میں سوالے لوگوں میں شامل ہو جاتا حالانکہ جب کسی کی مولت ہے عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مولت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ خبیر رب اللہ رازق رزاق رب کہہ رہا ہے کہ اس مال کو اپنے لئے فتنانہ بنانا ذکر الہی یادِ الہی سے تغافل کا ذریعہ نہ بنانا اس مال کو رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے اس کی رضا کے لئے یہ مال خرچ کرنا اور خرچ ایسے کرنا کہ موت کے وقت اور تمہیں کیا پتا تمہاری موت کا معنی ہے یہ وہی مضمون جو ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا سورہ بنافقون کا بہت سا مضمون ایسا ہے جو سورہ بکرہ کے سارے معنی اور مضامین کی تشریح کر رہا ہے خرچ کرو یا ایوالذین آمنو انفکو من قبلی من قبلی یا تیا کم یوم اللہ بیون فیہی ولا خلطن ولا شفاعتن والکافرون ہم الظالمون اے ایمان لانے والو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے میں سے کسی کے دین کسی کے پاس اس کی موت کا وقت آئے اور وہ وقت آئے جس سے پہلے نہ کوئی سودہ ہے اللہ نے سودہ سکھایا تھا نہ کوئی سودہ ہے نہ کوئی تجارت ہے اور نہ کوئی سفارش ہے اس سفارش اس تجارت اس سودہ نہ ہونے والے دن سے پہلے پہلے خرچ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریف فرمائی دی آپ نے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس دن سے پہلے جب جان حلق پہ آ جائے خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان حلق میں آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلہ کو دے دو یہ مال فلہ کو دے دو بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں وہ فلہ اور فلہ ہی کا ہے اور کچھ حفیات میں آتا ہے وہ مال اس وقت تیرے وارس کا ہے میرا مال کونسا ہے یا میرے شہر جو اپنے لئے مال کماتے ہیں ان کا مال کونسا ہے اور ان کے مال میں سے بھی میرا مال کونسا ہے حدیث نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ایسے انسان کا حال پتہ نہیں کتنے پیسے ہو گیا لیٹس بینک ڈیماؤزٹ کی سٹیپ مانگ بھائی اب کتنا ہے بینک اکاؤنٹ اب اتنا ہو گیا اب پے آج کل کتنی ہے اچھا اس طرح بونس کتنا ملنا ہے وہ جو ہمارا پلوٹ ہے وہ کتنا منٹیپلائی ہو گیا آج کل اس کی لیٹس قیمت کتنی ہے یہ کوٹھی کی آج کل قیمت یہی ہے نا انسان کہتا ہے ہائے میرا مال ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقائے جاریاں بنا لیاں باقی مال تو تیرے وارث کا ہے یاد رکھئے وہ مال جو انسان خون پسینے کی کمائی سے کماتا ہے اتنی میند اور مشقص سے کماتا ہے وہ انسان کتنا احمق ہوگا ٹھیک ہے وارث بہت عزیز ہے حدیث بھی بتاتی ہے تاقید بھی کرتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا میں اس حال میں رخصت نہ ہو کہ اپنی ساری کے ساری وسیعت کر دے اور اپنے وارثوں کو خالی ہاتھ مانگنے کے لیے فقیر شوڑ دے شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ اپنے وارثوں کو بالکل کنگلا مفلس فقیر مانگنے والے خادیت میں چھوڑ دو لیکن وہ تو قیفیت ہی نہیں ہے اس معاشرے میں وہ مال جس سے انسان کو اتنی محبت ہے وہ انسان کیا کرتا ہے سارے کا سارا اللہ کے سارے کا سارا ان وارثوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنا حصہ نکالتا ہی نہیں ہے اپنے مال میں سے وارثوں کے لیے جہاں چھوڑ ہی رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اگر وہ ایک تہائی مال پر وسیعت کا حق دیا ہے تو وہ اسی لیے دیا ہے ارے تم نے کمایا تھا اپنا کچھ تو حصہ لے جاؤ تم نے کمایا ہے یا بیویوں کے لیے تم کے شہروں نے کمایا تھا تم اس کی معامل بنی تھی اس محنت مشکت میں تم اس کو گھر کا سکون راحت کھانا پینا فراہم کرتی تھی تو وہ سارا دن کماتا تھا تو جو تیرے میاں نے کمایا جو تُو نے کمایا اس میں کچھ تو اپنا حصہ لے جاؤ ایک تہائی وسیعت کی اجازت ہے اللہ سبحانہ تعالی رحیم حکیم رب نے ساعدہ اسی لیے دے دی تم نے جو کھایا تھا وہ تمہارا جو تم نے پہنا تھا وہ تمہارا کچھ تو اپنا بھی لے جاؤ سارا تو وارثوں کے لیے نہ چھوڑ جاؤ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ حقیقتیں سمجھنے اور ان پر عامل ہو کے اپنے لیے بھی کچھ زخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے اوقات بھی سارے کے سارے دنیا کے لیے نہ لگاتے ہیں اپنی صلاحیتیں بھی آج ہمائیں بنتی ہیں لگائیں ضرور اولادوں کے لیے لگائیں اور اولادوں کے لیے لگائیں تو اس طرح لگائیں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ اچاریہ بنیں ان کی خدمتیں کریں ان کی خاطریں کریں ان کی تماظوں کریں کیوں کو انفس اکم واحلی کم نارہ تاکہ خود بھی بچے اور میرے بھی بچانے کا ذریعہ بنیں لیکن آج کی عورت آج کا مرد اپنا پورا مال اپنا پورا وقت اپنی پوری صلاحیتیں اس دنیا بنانے کے لیے لگا دیتا ہے کچھ تو اپنا حصہ بھی اپنے مال میں سے رکھ لیجئے خداداد صلاحیتوں میں سے کچھ تو حصہ اپنے لیے بھی رکھ لیجئے اپنی خداداد نیبن تم میں سے کچھ تو اپنا حصہ بھی رکھ لیجئے اللہ ہمیں اس میں سیلفش ہونے کی تھوڑی سی تنفیقی دے دے اللہ اس میں ہمیں اپنے لیے کچھ آخرت کا سمرہ جمع کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کے وقت سے پہلے پہلے کرو کیونکہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے لیے کیا ہے روز صبح دو روز شام کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں جو سارے کا سارا وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے ہاں ویسے بھی اللہ نے کہا کہا تم کہا تمہارے وارث تمہیں کیا بتا کون وارث تمہارا لِلَّا ہی میرہ سُسَّمَا وَاتِ وَلْرَد کونسے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہو وراثت تو پوری اللہ کی وراثت تو پوری اللہ کی کیا خیال ہے آپ نے کتنے مہنتی جفاکش رائس کرنے والے پیرنٹس دیکھے ہیں ترقی میں مال میں آسمان کو چھو جاتے ہیں اور اپنے نالائک وارثوں کے ہتھے چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ جو میراس و سماواتے وہ لرد ہیں پتہ نہیں چند سالوں کے اندر ان وارثوں کے ہاتھوں سے سب کچھ چھن جاتا ہے کہ نہیں کتے دور ادادیں سنی میراس اس کی ہے وہ چاہے گا تو اولاد اور وارثوں کے پاس بھی رسک رہے گا وہ چاہے گا تو وہ وارث بھی میراس کے حق دار بنے گے اور کتنے وارث اپنی اس وراثت کے مال میں لڑ لڑ کے جھگڑ جھڑ کے کوٹ اور کچھئریوں میں اپنا سارا مال اڑا دیتے ہیں تم کن وارثوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو وارث تو وہ ہیں چھوڑو وارثوں کے لیے سے پہلے لے جاؤ بخیل نہ بننا بخیلوں کے لیے روز صبح روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ خرج کرنے والوں کے مال میں برکت دے ہم تو سمجھتے ہیں کہ برکت اچھی انویسٹمنٹ سے ہی ملے گی مال میں برکت اچھے بینک میں رکھنے سے ملے گی مال میں برکت اچھا پلوٹ خریدنے سے ہوگی ہاں مال میں برکت اچھے بینک میں رکھنے سے ہوتی ہے لیکن مومن کے مال میں برکت کون سے بینک میں رکھنے سے ہوتی ہے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جتنی برکت اور بڑھ ہوتی اس میں ہم دنیا کے بینکوں میں نہیں ہے ہاں مال کی برکت اچھا پلوٹ لینے سے ہوتی ہے کونسا پلوٹ ڈی ایچے کا نہیں وہ جنت جو نہ کسی نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اس میں پلوٹ کا سہدھا کرنے سے برکت ہے بنا دے ربنا لاتوزے قلوبنا معتا اسہ دیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزتیم و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین